ملک وال زلہ منڈی بہاودین کا ایک شہر ہے جو دریائے جہلم کے مغربی کنارے آباد ہے شہر کی کل شہری آبادی تقریباً تنتالیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے شہر کے ایک طرف نہر لور جہلم جبکہ دوسری طرف دریائے جہلم بہتا ہے جس سے شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا ہے ملک وال کو انیس سن بانوے میں تحصیل کا درجہ دیا گیا ملک وال کی زمین نہائی زرخیز ہے ہر سو ہریالی پھیلی ہوئی ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے میانا گوندل، رکن، ہیڈ فقیریاں، بار موسا، گوجرا اور بوسال مشہور دہات اور قصبہ جات ہیں جبکہ یہاں پہ بسنے والوں کی اکثریت گوندل خاندان سے تعلق رکھتی ہے تحصیل ملک وال، نسٹرک منڈی بہاودین کی ایک تحصیل ہے جو کہ صوبہ پنجاب میں واقعہ ہے اس تحصیل کا صدر مقام ملک وال ہے اس میں ستارہ یونین کونسلز ہیں بار موسا اس تحصیل کے بڑے قصبوں میں شامل ہے رکن سب سے بڑا قصبہ ہے گوجرا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے گوجرے میں کئی تعلیمی ادارے ہیں جن میں میٹرک، انٹرمیڈیئٹ، بیچلر، سائنس، آرٹس مضمون، کوالیفائیڈ استادزہ پڑھاتے ہیں ملک وال میں خوشاب برانچ لائن بھی موجود ہے پاکستان ریلوے ملک وال خوشاب برانچ لائن کو چلاتی ہے یہ لائن ملک وال جنگشن سے خوشاب جنگشن تک پھیلی ہوئی ہے اس ریلوے لائن کی کل لمبائی 92 کلو میٹر ہے ملک وال اور خوشاب جنگشن کے درمیان چودہ ریلوے سٹیشنز آتے ہیں آج کل اس ریلوے لائن کی آمد و رفت کو بند کر دیا گیا اٹھارہ سن ایک میں سکھوں نے ملک وال پر قبضہ کر لیا جس کے بعد انہوں نے یہاں ایک ریاست کی بنیاد رکھی سکھ راج کے بعد ملک وال پر برطانوی راج کا دور آیا تو اس دور میں ملک وال کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اٹھارہ سن ستاسی میں ملک وال اور چک نظام کو آپس میں ملانے کے لئے ترہ چیلم کے اوپر وکٹوریا بریج بنایا گیا وکٹوریا بریج اپنے آپ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے جو کہ پرنسس وکٹوریا کی مناسبت سے بنایا گیا انیس سن سنتالیس میں اس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ پاکستان کے حصے میں آ رہا ہے اس علاقے کے چند مشہور سیاسی ناموں میں نظیم مفضل چند جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ملک وال شہر کی نازمی سے کیا کا نام سر فیرست ہے ملک وال پاکستان کا تاریخی اور قدیم شہر ہے جسے ایک پاکستان کے سیاسی رہنما اور رہدے دار نظر انداز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک وال کی ثقافت اور ملک وال کی تاریخ کو نیست و نابود ہونے کا ڈر ہے ہماری ارباب اختیار سے گزارش ہے وہ اپنی نظرسانی اس چھوٹے سے شہر ملک وال پر کریں اور اس کے ریلوے اسٹیشن کو دوبارہ بحال کیا جائے یہ تمام تر انفارمیشن ہمیں ملک وال کے ایک شہری امیر بٹ نے دی ہمارا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں و السلام